السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بندنس آف نولیج محمد رمیس قادری خوش آمدید کہتا ہے امید کرتا ہوں اللہ رب بول عزت کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکے یا رسول اللہ وعلى آلیک واسحابیک یا حبیب اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنون کتب علیکم السیام کما کتب عللہ من قبلکم لعلكم تتقون آمنت باللہ صداق اللہ العظیم آمین مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائما نبدا علی حبیبک خیر قلق کل لہمی هو لبیب اللہ ترجع شفاعته لکل حول من الاحوال مکتہمی اللہ آج کی ویڈیو کا ٹپک یعنی آشورہ کے دن کے روزہ کی اہمیت آج ہم بات کریں گے محرم الحرام میں آشورہ کے دن روزہ رکھنے کی اہمیت کے حوالے سے قرآن مجید فرگان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت فرمائی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہواللذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علیلذین من قبلیکم لعلیکم تتقون آمنتو باللہ صداق اللہ العظیم آمین تاجمہ اے ایمان والوں تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ یعنی اللہ رب العزت قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ مومنوں پر ایمان والوں پر ہم نے روزے فرض کیے ہیں اس طرح جیسے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ ایمان والوں تم پرہیزگار بن جاؤ ماہ محرم الحرام کے روزوں کے حوالے سے حضور ربیع پاک علیہ السلام کا فرمان ہے حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اللہ کو اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی ماہ محرم الحرام میں روزوں کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے اللہ کو اپر اکبر ایک اور حدیث پاک ہے حضور نبی پاک علیہ السلام نے اشانت فرمایا یوم آشورہ یعنی دس محرم کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو یعنی اگر دس کا روزہ رکھیں تو اس کے ساتھ نو یا گیار محرم الحرام کا روزہ بھی رکھنا چاہیے اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے حضرت عائشہ صلیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آشورہ کی دن زمانہ جاہلیت میں قریش روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی آشورہ کی دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو اس کا حکم دیا لیکن حمزان کی فرضیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جس کا جی چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جس کا جی نہ چاہے نہ رکھے یعنی حضور علیہ السلام نے آشورہ کے روزے کو فرض نہیں کیا لیکن سرگار نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے وہ رکھے جس کا دل نہ چاہے وہ نہ رکھے لیکن پھر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہے کہ ایک صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کرنے لگے رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کن روزوں کی ہے تعالیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا مہینہ جسے تم محرم محرم کہتے ہو یعنی محرم کے روزوں کی اہمیت رمضان کے بعد سب سے زیادہ ہے اللہ حبر اللہ حبر سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور حدیث پاکی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دس محرم کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اللہ حبر اللہ حبر اللہ حبر یوم آشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھنا مستحب ہے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو آشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو آقا علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ دن عضبت والا دن ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فیرون اور اس کی قوم کو غرق کیا تو حضرت موسیٰ نے بطور شکرانے کے اس دن کا روزہ رکھا اس لئے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم سے زیادہ قریب ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام تمہاری نسبت ہم سے زیادہ قریب ہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرم رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کو بھی آشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا لیکن روزہ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ آشورہ کے روزے سے یا تو ایک دن پہلے کا روزہ رکھو ایک دن بعد کا روزہ رکھو تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو بلکہ ان کی مخالفت ہو سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے احادیث کریمہ بیان فرمائی کہ حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم میں یومِ آشورہ کے روزوں کی کتنی اہمیت بیان فرمائی کتنی فضیلت حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمائی تو اس چیز سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ دسویں محرم کو روزہ رکھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور یہ محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے ادلہ اکبر ادلہ اور جس مہینے کو جس چیز کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے تو اللہ اور اس کا رسول یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور اللہ کا مہینہ ہے تو آپ اس کی فضیلت کا اندازہ ہم کیا لگائیں گے لوگو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ محرم الحرام کی کتنی فضیلت ہے اور اس کے روزوں کا کتنا سواب ہوگا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں محرم الحرام کا عدب کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سمہ آمین اور اللہ پاک حضور علیہ السلام کے صدقے ہمیں نوی اور دسوی محرم کا روزہ رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سمہ آمین اور اللہ رب العزت شہیدانِ کرب و بلہ ردبان اللہ تعالیٰ نے محجمعین کے صدقے اس محرم الحرام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نفلی روزوں کا اطمام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سمہ آمین امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی پھر ملوں گا انشاءاللہ ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کہ انہیں اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھے گا محمد رمیس قادری کو بندلز آف نالج سے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ